اسلام علیکم میری پیار یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کہتے ہوں آپ سب خیدہ سے ہوں گے آج میں بہت ہی دلیشیس سپائسی بیانی کی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی اور یہ نہ تو صرف بنانے میں آسان ہے انفیکٹ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو آئیے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سے ہمبر ریکویسٹیں کہ پلیز نہ سبسکرائب کی نہیں جائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک پوٹ اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون تھرڈ کپ کے جتنا آئل آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور پھر اسے پری ہیٹ کرنے لائک ٹو تھری منٹس کے لیے اور پھر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو میڈیم سائز کی پیاس اور یہ سلائس میں میں نے کٹ کی ہوئی ہے تو اسے اس آئل میں ایڈ کر دوں گی تو بس اب یہاں پر اس پیاس کو میں کرلوں گی گولڈن براؤن تو یہاں پر میں نے فلیم میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے ایک ٹپ دینا چاہوں گی میں یہاں پر اگر پیاس کا کلر بلکل ایک گولڈن فرائے لانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہمارا سپیچولا ہے چمچہ ہے اسے ہم مسلسل چلاتے رہے ہیں مسلسل چلانے سے یہ ہوتا ہے کہ پیاس جو نہ وہ لگتی نہیں ہے اور بہت اچھا کلر آتا ہے لائک اس طرح سے دیکھیں اب یہاں پر ہاف پیاس کو ہم نکال لیں گے اور اس طرح سے پریس کرتے ہوئے نکال لیں گے تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ اسی میں رہ جائے اور ہاف پیاس ہم اسی آئل میں رہنے دیں گے ایک بہت ہی امپورٹر چیز میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی دیکھیں اب اس پورٹ میں جو ہمارا آئل ہے ہم نے اسے دو ٹیبل سپون کے جتنا سپیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم بعد میں یوز کریں گے پیاس کا تمام فلیور اس آئل میں آ چکا ہے تو اسے اب ہم رکھ دیں گے اسی پورٹ میں میں یہاں ایڈ کر رہی ہوں پانسو گرام کے جتنا بیف اور یہ بولنس بیف ہے تو بس یہاں پر اسے ایڈ کرنے کے بعد میں پانسے سات منت تک اسے بھون لوں گی اتنا کہ یہ اپنا کلر چینج کر لے آٹھ منت تک میں نے اس کی اچھی سے بنائی کی اور اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ساتھ ہی اس میں جائیں گے کچھ بہت ہی اس کے بیسک مسالے اور سب سے پہلے اس میں جائیں گے کھڑے مسالے جو کہیں چار ہری لائچیاں ساتھ سے آٹھ ہیں بلیک پیپر اور چار ہیں لونگ تو بس اب اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اب یہاں پر شامل ہوں گے یہ پانچ ہری مرچے ہیں اور اسے امام دستے میں میں نے اس طرح سے دھردھرہ کھوٹ لیا ہے چک لیں پھر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی سپائسس وغیرہ سیٹ کر لیں ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل اسپون پسا ہوا دھنیے کا پاورڈر ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی ایڈ کریں لاز مرچوں کا پاورڈر اس میں جائے گا ون ٹیبل اسپون اب ہم اسے اچھی طرح سے پانچ سے چھ منٹ تک اسے بھون لیں گے یہ والی بریانی بہت زیادہ سپائسی ہوتی ہے تو نمک اور مسالے جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی ایڈ سس کیجئے گا اس کی بھنائی میں میڈیم ٹو لو فریم پر ہی کر رہی ہوں اب دیکھیں یہاں پر دس منٹ تک اس کی بھنائی کی اور آئل بلکل سپرٹ ہو گیا ہے تو یہاں اس پانچ پر میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ کے جتنا یوگرٹ اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں کہ کوئی بھی لمپ رہنے نہ پائے اور یوگرٹ ایڈ کرتے ہوئے فریم بلکل دم والی کیجئے گا ورنہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم وائٹ کلر کی چیز میڈیم سپیٹ پر رکھتے ہیں میڈیم ہیٹ پر رکھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وائٹ وچیز پھڑ جاتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں تب بھی ہماری جو چیزیں ہیں وہ اچھی بنیں گی تو بس اب یہاں پر دو سے تین منٹ تک اسے مزید بھوننے کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں یہ میں پاس چار درمیانے سائس کے ٹامارٹر ہیں اور اسے میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے ٹامارٹر کو ایڈ کرنے کے بعد اس کی اتنی بھنائی کریں کہ یہ جو ٹامارٹر ہیں وہ کہنے کے ایک سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر دس منٹ ہو گئے ہیں بھنائی کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہے یہ ابھی سے تو یہاں پر میں ایڈ کروں گی دو گلاس کے جتنا پانی تاکہ ہمارا جو بیف ہے یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور اسے کور کر کے پینتالی سے پچاس منٹ کے لیے لو فلیم پر ہم کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو بیف ہے وہ اچھی طرح سے ہمارا کوک ہو جائے اگر آپ پریشر کوکر میں سے بنا رہے ہیں تو پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں پکائیے گا تو بس اب یہاں پر پچاس منٹ کے بعد میں نے کور ہٹایا ہے everything is perfectly done بیف بھی بلکل اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا تھا میں اسے دکھاتی ہوں آپ کو یہ میرے پاس تقریباً چار سے پانچ ہری مرچے ہیں اور اسے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے زیادہ سپائسی پسند ہے تو ہی یہ سٹیپ کچھے گا otherwise اسکیپ کر دیجئے گا ساتھی میں ہاں پر ایڈ کر رہے ہوں 2 ٹیبل سپون کے جتنا بھر کر بریانی کا مسالہ کسی بھی اچھا برینڈ کا آپ لے لیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے ساتھی اس میں ایڈ کر دوں گی میں تین درمیانے سائز کے آلو ہیں اور بس اسے ایڈ کرنے کے بعد لو فلیم پر اسے کور کر دوں گی اور تقریباً دس منٹ تک ہم اسے مزید بگا لیں گے اب یہ ہیں باسمتی رائز اور آپ اسے سیلہ چابلوں میں بھی بنا سکتے ہیں انہیں میں نے بیس منٹ تک بھگو دیا تھا اور پانی میں ہلکا سا آل ایڈ کیا اور اسے بولڈ کر لیا اچھا ہمیں اسے پورا بولڈ نہیں کرنا اسے جسٹ ایڈی ٹو نائنٹی پرسن تک ہی ہمیں اسے بولڈ رکھنا ہے باقی جو ہم اس پر دم لگائیں گے یہ اسی میں کمپلیٹ کو کھو جائے گا اب یہاں پر میں نے لے ہیں مٹی کی ہانڈی میرے پاس تھی تو میں اس میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے نورمل پورٹ میں بھی بنا سکتے ہیں تو بس سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیئر لگا دی ہے آئل کی جو ہمارا جو مسالے میں آئل ہوتا ہے اس کے تو یہاں پر اب میں چاولوں کا تھوڑا سا پورشن دوں گی اور اس پر لیئر لگا دوں گی پھر اگر میں نے کورما اٹھایا اور اس پر لیئر لگا دی اب اسٹارٹ میں جو ہم نے 2 ٹیبل سپون کے جتنا پورٹ میں سے ہی آئل اٹھا لیا تھا اب اس پر پر ہم اسے ایڈ کر دیں گے پھلاتے ہوئے کچھ اس طرح سے اب یہاں پر میٹ کروں گی یہ اورنچ فوٹ کلیر اور ساتھ ہی اس کے کیبرا اسینس ون فوٹ ٹی سپون کے جتنا تو بس اب ان دونوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس پر تھوڑا تھوڑا کر کے پور کر دیں گے فوڈ کلر اینڈ کیبرا اسینس ایڈ کرنے کے بعد میں ہاں پر شامل کروں گی ہاف کپ کے جتنا ہرہ دھنیا اور بارک چوپ ہوا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا پودینہ یہ بھی چوپ ہوا ہے یہ ٹو ٹی بل سپون کے برابر اور ساتھ ہی اس میں میں اٹھ کر دوں گی ہری مرچے لمبائی میں کٹی ہوئے اب جو اسٹارٹ میں ہم نے تھوڑا سی جو اپنے فرائیڈ اونین بچا لی تھی اب وہ یہاں پر اٹھ کر دیں گے اب اس پر کوئی روٹی کا رومال یا کوئی بھی صاف کپڑا رکھیں گے اور اسے دم لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلم پر دس منٹ کے بعد اس کا دم ہٹایا ہے اور ہماری بیانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کا کلر دیکھیں اس کا ٹیکسچر دیکھیں ماشاءاللہ اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے نا اس کی کہ آئی ویش کہ میں اس کی خشبو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی پر اس کے لیے تو پھر آپ کو جلدے جلدی اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے بھرانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے جب آپ نے اس کا پہلا پیٹ لینا ہے نا تو آپ نے بھی بے اختیار کہنا ہے homemade is the best تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کہتے ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گی چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں اور شیئر کیجئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنی خیال رکھئے اللہ حافظ مجھے اپنی خیال رکھئے